سب سے پہلے میں میوبیلین کا یہ کنسیلر ہے میرے پاس اس کو میں اپنی آئیلٹ پہ اپلائے کروں گی اور اسے فنگر کی مدد سے اپنی پوری آئیلٹ پہ اپلائے کر دوں گی آپ چاہے تو برش کی مدد سے بھی بلین کر سکتے ہیں یا آپ بیوٹی بلینڈر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کو اپنی فنگر سے کیا ہے کیونکہ فنگر سے زیادہ اچھا بلینڈ ہو جاتا ہے جب آپ کی بلینڈنگ اچھی طرح ہو جائے گی تو اس کے بعد میں اس پہ اپلائے کروں گی یہ میرے پاس پاؤڈر ہے اور پاؤڈر جو ہے میرے پاس فوکلر کا ٹرانسلوسنٹ پاؤڈر ہے میں اب اس کو اپنی آئیلٹ کے اوپر اپلائے کر رہی ہوں آپ کوئی سا بھی پاؤڈر لے سکتے ہیں اس کے بعد میں اپنی جو سینٹر آئیلٹ پہ ہے اس پہ میں اپلائے کروں گی میرے پاس کرائی لون کا ریڈ براؤن شیڈ ہے اس کو میں اپنی آئیلٹ پہ اپلائے کر لوں گی یہ بہت اچھا آئی شیڈ ہے اور آپ نے اس کی بلینڈنگ بہت اچھی طرح کرنی ہے جب ہماری بلینڈنگ اچھی طرح ہو جائے گی تو ہم سب سے پہلے اپنی آئیلٹ کے اوپر لائنر اپلائے کریں گے کیونکہ میں نے اس کے اوپر اپلائے کرنا ہے گلیٹر تو گلیٹر جو ہے وہ نیچے سے آپ کا جو لائنر ہے اس کے نیچے سے نظر آئے گا تو اس وجہ سے سب سے پہلے میں لائنر اپلائے کروں گی لائنر اگر بلفز اب جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ کے میرا تھوڑا سا لائنر یہاں سے جو اس کے پرش تھا اس کا ایک دو ہیرز جو ہے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو کہ یہ تھوڑے سے باہر کی طرف آئیں اس کی وجہ سے تھوڑا سا میرا لائنر خراب ہو گیا اگر ان کے حساب کا لائنر اس طرح خراب ہو جائے تو گھمرانی کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک کارٹن بڈ لینا ہے اور اس پر آپ نے اپنا میک اپ ریموور جو ہے وہ لگانا ہے اس کو آپ اس میں ڈپ کر لیں اور آپ کا جہاں سے لائنر خراب ہوا ہے وہاں سے آپ اسے ٹھیک کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا لائنر بلکل ٹھیک ہو جائے گا جب آپ کا لائنر اپلائے ہو جائے گا تو میں اس کے اوپر اپلائے کروں گی یہ ہے میرا پاس ہینگ فینگ کا گلیٹر اور اس میں میرا شیڈ ہے سیلور جو ہے یہ میں نے ہینگ فینگ کے گلیٹر جو ہے یہ اپلائے کر رہی ہوں یہ ہینگ فینگ کے گلیٹر جو ہے یہ بہت ہی اچھے ہیں اور بہت ہی زیادہ پگمنٹڈ گلیٹرز ہیں آپ چاہے تو اس کو اپلائے کر کے فنگر کی مدد سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں یا برش سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں یا اسی برش سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ اچھے گلیٹرز ہیں اور ہائیلی پیگمنٹڈ کلرز ہیں جب آپ ان کو آئیلٹ پہ اپلائے کریں تو ان کو ایک دو منٹ کے لیے یا پانچ منٹ کے لیے چھوڑنے تاکہ یہ اچھے سے ڈرائے ہو جائیں اگر آپ بلکل ایک دم سے آئیلٹ اپنی اوپن کر دیں گے تو اس میں لائن سپن بھی بن سکتی ہیں یا یہ آپ کا اوپر بھی ٹوانسفر ہو سکتا ہے تو جو گلیٹر میرا ہو چکا ہے اب میں اس پہ اپلائے کروں گی اپنی آئیلیشز اور گلو جو میں نے یہاں پر یوز کی ہے میرے پاس ہے سویٹ ٹچ کی گلو اور اب میں نے اپنی جو لیشز ہیں وہ اپلائے کر لی ہیں اس کے بعد میں اپلائے کروں گی کاجل اور کاجل جو ہے وہ میرے پاس ہے ہاشمی کا کاجل اور میں اب اسے اپنی وارٹر لائن پہ جو ہے وہ اپلائے کر رہی ہوں تھوڑا سا جو ہے میں اس کو اپلائے کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا سا باہر بھی اپلائے کروں گی اور پھر میں جو ہے اسے برش کی مدد سے تھوڑا سا بلینڈ کر رہوں گی آپ چاہے تو اس سے بھی بلینڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ برش کی مدد سے کریں تو وہ ذرا زیادہ اچھا لگے گا تو اب میں اس کی بلینڈنگ کر رہی ہوں جب یہ میرا جو بلینڈ ہو جائے گا تو اس کے پاس جب میں اپنی آئی برو کی طرف چلوں گے اب آئی برو کے لیے جو میں یہ یوز کر رہی ہوں یہ میرے پاس ہے مس روز کی جو پینسل ہے اور اس سے جو ہے میں اپنی آئی برو نیٹ کر لوں گی مس روز کی جو یہ پینسل ہے یہ بہت ہی اچھی پینسل ہے یہ بہت ہی نیچر لک دیتی ہے اس میں باقی شیئرز بھی آویلیبل ہیں لیکن یہ شیئر میرے خیال سے آئی برو کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ اس سے جو ہے آپ کی آئی بروز بہت زیادہ ڈارک بھی نہیں ہوتی بہت زیادہ بری نہیں لکھتی اس سے لوگ بہت زیادہ ڈارک آئی بروز کر لیتے ہیں وہ بہت زیادہ بری لکھتی ہیں تو یہ بہت زیادہ اچھی اور نیچر لک دیتی ہے اس کے بعد میں میں سپولی کی مدد سے اپنی آئی برو کو ہے جو نیٹ کر لوں گی اب میں اپنی آئی برو جو ہے وہ میری اب ہو چکی ہیں اس کے بعد میں اپلائی کروں گی کاشیس کا میرے پاس وارٹر آئی شیڈو ہے اور یہ میں اپنی برو برون کو ہائلائٹ کرنے کے لیے لگاؤں گی کاشیس کی یہ جو وارٹر آئی شیڈوز ہیں یہ بہت ہی اچھے ہیں میں انہیں اپنی جو برو برون کو ہائلائٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا اپلائی کر رہی ہوں اس کے بعد ہم چلیں گے اپنی فانڈیشن کی طرف اور فانڈیشن جو میں نے یوز کی ہے وہ ہے میرے پاس فو کلر کی فانڈیشن اور اس کو میں جو ہے اپنے فیس پر اچھی طرح اپلائی کر لوں گی اور یہ بہت ہی اچھی فانڈیشن ہے یہ بلکل بھی ڈرائی فانڈیشن نہیں اور یہ آپ کے فیس پر بلکل نیچرل ایفیکٹ دیتی ہے تو جب میری فانڈیشن اپلائی ہو جائے گی تو اس کے بعد میں اپنے ہائلائٹنگ پوائنٹس کو ہائلائٹ کر لوں گی اور اس کے لیے جو ہے یہ میں نے یوز کیا ہے میبیلنگ ایج ریوائن کنسیلر اور میں اس سے اپنے جو ہیں ہائلائٹنگ پوائنٹ جو ہیں میں ان کو ہائلائٹ کر رہی ہوں فانڈیشن میں نے اپلائی کر لی ہے اور یہ رہی میری آج کی فائنل لگ موسیقی